نظرانہ دینڈا رہا 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 ہے پانچ سال کو بہت ہے انہیں ایران کر دکتا بھی ملتان ایک بخرا راہ دے شہر پنجاب مہراج ارانجیب سنگھ نے سوچا پہ دیا چتویت پدل دکتا ملتان تو پھر پھر مزفر خان ٹیکس پڑھ لگ بیا ایک وار نہیں دو وار نہیں کنے وقت ان کے پر کریا کی لیکن لانسٹ وار مزفر خان ایران کر دکتا وقتہ ہے میرا رات وقتی ہے میری پجا وقتہ ہے ایک ہوتا کا اندورت میں کیوں خاصا رات خاصا سکار دیکھنانے کیوں پر ایک ہوتا اگرہ اگرہ کے نظرانے کیوں دے گا شہر پنجاب مہراج ارانجیب سنگھ نے پھر سنہے پہ جید لیکن مزفر خان نے جہاں کا نعرہ مار دیتا جہاں کیوں کہیں گے ساتھا اکشاب دیکھتار مجھوڑ مقصد نہیں لیکن جو جہاں کا نعرہ مجھوڑا وہ ساتھیوں کا نعرہ مجھوڑا مار بکر واسطے آپ کو مار بکر واسطے جہاں کا نعرہ مار بکر سارا ملکھئیہ اسرام کرنے مجھوڑا اور ملتان اس کی قطر ہو گیا آخر لگے شہر پنجاب مہراج ارانجیب سنگھ کیا جڑیہ ہونک ہو جاؤں گیا اسیوں نے انہاں کا موت اور مغربہ دیا ہوئے تمہیں شہر پنجاب مہراج ارانجیب سنگھ ملتان مون بہنچہ پھیجھتے ہیں انہیں دو جنلیل مجھو کیتے ہیں ایک ہے دیوان مسک بیوان چاندہ ہے کھمہ چلو کھمہ سے دوجہ ادھا اپنا وٹا پتر شہزادہ دھڑک سنگھ دونگا نوں بہت سمیت ہو جاندے کہ شیرے بنجا پاہلہ رنجید سنگھ ملکان والن کو دا کہ کھر کوئی کوئی دیا شبت آگ دا کہد نہیں مطاق کر دا انہیں نانویوں کا کھنٹا قوانٹ کھر کوئی دیوانا سنگھتا ہے ملکان والن کو سنگھتا ہے ملکان والن کو دا کہ دیوانا سنگھتا ہے موسیقی 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 خلصہ حطان جباری کرتار دیمار خلصہ حطان جباری کرتار دیمار خلصہ حطان جباری کرتار دیمار شکتی رہ دونی حج اے دے نا دیمار خلصہ حطان جباری کرتار دیمار خلصہ حطان جباری کرتار دیمار خلصہ حطان جباری کرتار دیمار نا پاک دہ نا دیمار جباری کرچeler 試ہ نا دیکنا نشت دیوان چند اپنا بڑا پتر سہلاتا خرک سنگر انہاں دولار انہاں فوجہ میں کمانڈر بنا کے ایرنیل بنا کے توڑ دیتا گروہ کے پاہنچ ارداس کر کے سب سری اقال دے جائے کارک جاکے مہارا جرمجید سنگھ اہوے ہی دنیا دیا مہارا جرمجید سنگھ اگے چوک دیا آجنی اوز اللہ چوٹی میں بات چاہتے دیا جانتا کارک کیے جدد دول کا شہزادہ خرک سنگھ شہر پنجاب مہارا جرمجید سنگھ نے آواز بات دیتا میری ایک بات سنکے جائے ہوں میدانے جنگ بھی جانے لہو ڈول بھی جنگ ہوگی جاننا دا نقصانتے ہونے ہی نا لیکن شہر پنجاب مہارا جرمجید سنگھ اپنے پتر نو کہندہ بیٹا کسے بھی اجائی جان نہ تھی جائے ہمیں کیوں ایک منہ آجتہ سمہ میں کیوں کسے دوچھے دی چاندی پروائے نہیں کر دیا سرکانوں تھے شہر پنجاب مہارا جرمجید سنگھ اگر آجائی کسے دی جان نہ چلی جائے دوچھے جڑی گل آگی بیٹرم دے اصطحان ترمدہ اصطحان ہے نا جڑا حقیقتیں ملتان اسلامی لوگ کا دا علاقہ ہے موسیقم موسیقم دا علاقہ ہے وہ تھے ماسی جدا مسیطہ ہون گیاں لیکن شہرے پر جاہاں جرمجید سنگھ لڑمی ہے ملتان دا اکیلہ بھتے کرنے پر تارمد اصطحان ترمد اصطحان آج دے شفتہ سے کن آویتے لائبریری ہے تو دن نقصہ نہیں ہونا چاہیے دو جے بنے چاہتی مارکے ویکھے ہو جتو ساتھ کھا اندربار شریر مندر صاحب سے پارتیاں بھوجا نے حملہ کیتا ایک ترمہ آسان نہیں اکے سمیں سنٹی ترمہ آسان شیرے پنجاب مہرادہ رمجید تھنکنگ ہے آجائیں جاننی جاننی چاہیے پر اوٹھے سیکڑے نہیں ہزارہ بٹی عمرتے بھرگ بھی ماما دیئے گوتا رکھر چود چونگ میں بھال بلکھنے میں بھی رہے وہ بھی ہر اندر صاحب کرمہ میں پٹکاپ سکتا ہے تیجی گل میں کمپیریزن کرنیا تیجی گل شیرے پنجاب مہرادہ رنجید میں کہیں دے جیتھے اندر لٹریچر پہ آئے جیتھے اندر ترمہ دے گرمز ترمہ یا پرسکتا پنجاں اندر نقصان نہیں ہون دینا پر جون اندر سکترانسی بیڑے سکھ ریفرنس لائی بے ساتھا ایک ہاس دار ساتھے سائرکتا در لپ کھدانا جڑا پڑکے کی تو قومنوں کا اپنی ہونا سار کے سوا کرتا ہے ایر سمیتی اپنی اپنی کسی باؤں کرتا ہے شیرے پنجاب مہرادہ عرزید سنگھ نے انہا بھوجانو روالہ کر دیتا ہے اجور کے رفتے نہیں سن اجور کے آواز آئی کے ساتھ نہیں سن لمبا سفر لگیا انہا بھوجانو کھدانا جہاں کہکہ توریا سنیتی ہے شریف مہرادہ عرزید سنگھ نے اپنے سکتر دینا چھوٹا پینا چھوٹا مزفر خان باردہ جدو چیبروتی ملتان دے ہاکا مزبر خان والدک پتر لکھتا ہے خط لکھتا ہے مزبر خان جو میں پہلاں سرکار دربار خاص سا دربار میں خاص سا راجبال نظرانہ پہ دے ہو نظرانہ پہ جو کربرا کے پیچھو ملتان دا ایریا میرا اپڑا ہے ایتھو ہی لیا ہے ایتھو ہی پرجہ میری اپنی ہے ملتان دے ہاکم نے جنگل اڑا ستیارا بچارک ہو جنگ شروع ہو گئی تو سیکسے اوکرے ملتان دے ہاکم نے جنگل اڑا ستیارا بچارک ہو جنگل اڑا ستیارا بچارک ہو جنگل اڑا ستیارا ستیارا چل دیا چل دیا گرمی آگے کی تسیاری پڑے ہو گیا ملتان نے گرمی 80 پر سے دینا سردار گرمی پردار گرمی بردار اس گرمی میں سکھ بہنچا ایک بیماری پھیل گئی گرمیہ بیچھے اس نے کہنا جی اہم بیماری جسی انہوں کیا جاندہ سی حیزی بیماری جنہوں حیزی بیماری ہو گئی گا ہر سمیں پہ ایک درد رہنا جو کچھ چکنا ہے جو کچھ کھانا ہے انہوں نے پچھنا نہیں جو کھادا بھی پڑھتا ہے بندہ تاندرست کے میں رہ سکتا ہے جنہا بندہ تاندرست نہیں وہ جنگ کے میں کرے گا ہر روز قریب ایک سو سکھ سردار کیا اور شہادل کا جام کی جانا ہے فوجہ بھی گلتی کرتی گئی لیکن جنہا جنہاں نے سکھ فوجہ دیتے ہیں انہاں کیا فوجہ دا بہت بڑا نقصان ہو گیا جنگ چل دی موں جتنے اثار کوئی نہیں دستے جو چارے جنگ چھٹ کے جانے جنہاں تکیڑا موں دکھاماں گے شہر پنجاب دی چاہتے ہیں جنہاں جنہاں تھی ہرارات ہے نا شہر پنجاب مہرادہ رنجید سنگھ تاکہ خبر کے پہنکونی چاہیے دیا ہے کہ کسے کھنو پیج کا ملتان کو لاہور اسے کھایا گرد صلح پایا ہاں پھوڑے مہرادہ رنجید سنگھوں سب ایک اجازت کی تک پتر کھڑیا کہ زبانی جاستکہ شہر پنجاب تھی شہر پنجاب مہرادہ رنجید سنگھ نو بہتے لوگ سرکار کہکے دنوں گے سرکار نے ملتان کو آیا ملتان کو آیا جو سنیا شہر پنجاب پہنچاب مہرادہ رنجید سنگھ نے ایک دم سوال کیتا کی حال سکھ ہو جاندہ کی جنگ جتی گئی کیونکہ عورتی جاندہ سنے ہاں وہ دو پیجیا جاندہ سی بادشاہ تک جدو جنگ لڑنواز نے جاندے سب سکھ سرکار اور جنگ بھی جتا وہ بھی فتی کو جاندہ سکھ سرکار نے شہر پنجاب مہرادہ رنجید سنگھ پہنچاب مہرادہ رنجید سنگھ سوال کیتا کیا جنگ جتی گئی کیا وہ سکھ دی زبانوں کو شب دلانی سے وہ دے بل نہ فرقی کیڑے شب دل آئی تہاں کہ جنگ نہیں جتی گئی وہ دے چیرہ خدا ساں ملتان دی کی خبر سکھ ہو جاندی لرز بیجر شبتہ ویچر او سکھ جگہ ملتان تو آیا نا شریف ملتان دی خبر پہنے راستے یا کھر کا سرطان خبر کو بہتی بہتی آتی سکھ بہتی بیماری پھیل گئی بیماری کا ایک سو سکھ سردار ہر روز موتے کا تطارہ جنگ ہے کہ جت دی تو بہتی امید نہیں جتے اثار دیکھتے نہیں اب ایک سکھ شیرے پنجاب مہرادی عرمجید سنگھ کی شرطہ پارنا گروہ پردی پیار وہ تھا اٹھیا شریف ملتان صدق اندربار شریف ملتان صحیح پوٹ کے چردان چوڑا نہیں پہنے آتا نایے پیری آیا جلک پلا پایا شریف ملتان صدق اندربار شریف ملتان صدق اندربار شریف ملتان صدق اندربار جدہوں سادہ ہردہ ارداس کریں اسی کے بعد شبنہ بھی ارداس کرتے ہیں سنگھ صاحب صدق جو بابا جی جہور بہت سارے گلتی سنگھ ہیں جدہوں ارداس کرتے ہیں اسی آگے میں فرانا گلتی سنگھیں جنا ارداس بہت وضیعت کرتا ہے وہ پیارے ارداس شبنہ بھی محتاج نہیں ہوتی ارداس میں ہردہ جیسے ہواد ہوتی ہے مہینہ بھرانا جاندربار شریف ملتان صدق اندربار شریف است قیلتی سنگھ نے ظی змائنہ باہر بعال سالہ ہوتایا وہ آج جنگ ہار گیا میں گالا نہیں سمچت کين فرانس نمرشی بھی عالم ڈاغتائے گا جوڑے ہاتھ جوڑے ہیں جوڑے تے اداسیل اکھانیس اتھرو ستگرو گروہ رام داس مہراد پر پابل کرنا چاہیے پنجاب مہراد ارنجی نے لوگ کے کہندہ ستی پاکشاہ میں اپنے نئیلی کوڑی پاکشاہ میں پنجھدی چردی کلواز نے ستی پاکشاہ تے پاکشاہ میں پاکشاہ میں پوس کرنا چاہیے پر پاکشاہ میں پسکاہ میں پھٹی کرنا چاہیے پنجاب مہراد ارنجی سنگھ نے پھٹی ش расскاہدی اسavilدی کی تیز کی تھی پاکشاہ میں پھٹی سمیدی کرنا چاہیے پاکشاہ میں پھٹی شیر ارنجی بن جاد مہراد ارنجی چیز کنی ڈکسی چاہتی جلاندی کسان دار بندگی راجی مولاک مولاک چاہتی جتا دی توفاق بطیع شرپ لگارا توفاق بطیع شرپ لگارا ساکتی جلاندی کسان دار بندگی راجی مولاک چاہتی جتا دی توفاق بطیع شرپ لگارا 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 توفاق بطیع شرپ لگر شرپ لگين depri فاکتی جلانستان توفاق بطیع شرپ لگارSTA توفاق بطیع شرپ لگر شرپ لگر شرپ لگر شامل موسیقی 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 تاکیل کا ویڈگا ہے شیرے پنچاک مہراجہ رنگیت سین شکرو گرورو رام راست آگرہ پتاب اندربار سب خندر بار سیندر مندر شائنس گانج پرلہ پاکے دو ہاتھ چھوڑ کے نیتر بند کر کے دیکھ الہور شیرے پنچاک مہراجہ رنگیت سین تاکیل کا مہراجہ رنگیت سیندر جب کھانا پتاب دیو پانچاک مہراجہ پتاب دیو پنچاک مہراجہ تک پڑکا دیو پتاب میریت سیندر شکرو گرورو سیندر جب ڈکو ٹرچال بھر پاک جلیت سیندر بھر پانچاک مہراجہ گیت سیندر موسیقی موسیقی